پی ڈی ایم کے عادت آج حیدر آباد میں جلسے سے خطاب کرے گی جبکہ پیپلز پارٹی آج کی جلسے کی میزبانی کر رہی ہے منتظمین کی جانب سے جلسہ گاہ میں دس ہزار کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا گیا مریم نواز آج کے جلسے میں شرکت نہیں کریں گی جلسے کے لیے مختلف مقامات پر استقبال یا قیم قائم کر دیے گئے جبکہ شہراؤں اور امارتوں کو پارٹی جنڈ اور قائدین کی تصاویر سے سجا دیا گیا نا اہلی درخواست الیکشن کمیشن کا فیصل وارڈا کو پچاس ہزار روپے جرمانہ ہے چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی بینچ نے وفاقی وزیر فیصل وارڈا کے خلاف نا اہلی کے درخواستوں پر سمات کی وفاقی وزیر فیصل وارڈا کے وکیل الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے جس پر الیکشن کمیشن نے ظہار برہمی کرتے ہوئے وفاقی وزیر کو پچاس ہزار روپے جرمانہ کر دیا وزیری آزم نے حکومتی ترجمانوں اور پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق وزیری آزم عمران خان کی زیرے صدارت حکومتی ترجمانوں اور پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس آج وزیری آزم ہاؤس میں ہوگا اجلاس میں پی ڈی ایم کی حکومت کے مقالف تحریک پر مشاورت کی جائے گی اس کے علاوہ سینٹی لیکشن سمیت مجموعی سیاسی صورتحال پر گول کیا جائے گا اور حکومتی بیانیے سے متعلق مشاورت ہوگی اپوزیشن کا لانگ مارچ رکوا دیں گے فواد چودری کا دعویٰ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے دعویٰ کیا کہ 26 مارچ سے پہلے حکومت اور اپوزیشن سے رابطے کر کے لانگ مارچ رکوا دیں گے انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن کہتی ہے تو ہم چیئرمن سینٹ کیا انتقاب بھی اوپن بیلنٹس سے کروا سکتے ہیں اسلحے کے ساتھ دالت میں داخلے کی کوشش نکام پانچ ملزیمان گرفتار سیکیورٹی اہلکاروں کی بروقت کاروائی نے سیشن کورٹ میں مبینہ دہشتگردی کے واقعے کی کوشش کو نکام بنا دیا تفصیلات کے مطابق سیشن کورٹ لاہور میں سیکیورٹی اہلکاروں نے کاروائی کرتے ہوئے جیجز گیٹ سے دالت میں داخل ہونے والے ملزیمان کو بروقت پکڑ لیا پھر دو ساشی قوان کی ڈی جی ای ایس پی آر سے ملاقات ملاقات میں امن و استحکام پاک فوج کی دہشتگردوں کے خلاف جنگ میں کردار پر تبادلہ خیال سمیت پاک فوج کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اطراف بھی کیا گیا لاپتا کوپ اہمان کی تلاش آج بھی جاری ریسکیو ذرائع کے مطابق لاپتا کوپ اہمان کو ڈونڈنے کے لیے سرویلنس تیارے کے ذریعے سرچ اپریشن کیا جائے گا سرویلنس تیارے میں جدید اور طاقتور کیمروں کی سہولت موجود ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق آج کے اپریشن سے مفید اور حتمی معلومات مل سکتی ہیں لاہور کے چھے علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ اس زمن میں محکمہ صحت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق بیدیاں روڈ ڈیفینس فیز 3 اور فیز 5 کی گلیوں میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق مذکورہ علاقوں میں شاپنگ مال سمیت ریسٹوینٹس اور نیجی اور سرکاری دفاتر بھی بند رہیں گے